دوستو بعض دفعہ جب ہم کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں انسٹینڈ کرما آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پندرہ ایسے ہی انسٹینڈ کرما مومرز دکھانے والا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی کسی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے سو بار سوچیں گے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو دوستو اس کلپ میں دو کارز ایک ہی جگہ کار پارک کرنے لگتی ہیں وائٹ کار والا جلدی سے اپنی کار کو پارک کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے پلیک کار میں بیٹھی ہوئی لڑکی اپنا دماغ استعمال کرتی ہے اور اپنی کار کو وائٹ کار کے ساتھ پارک کر کے سنروف کو کھول کے باہر نکل جاتی ہے جب وائٹ کار والا واپس آتا ہے تو اس کے ہوش ہی اوڑ جاتے ہیں کیونکہ اب اس کی کار کا ڈور ہی اوپن نہیں ہوگا دوستو روڈ پہ کچھرا پھینکنا بری بات ہوتی ہے اس ویڈیو میں ایک شخص کچھرے کو روڈ پہ ہی رکھ کر اپنی کار میں بیٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی اس کی اس حرکت کو ایک بائیکر دیکھ لیتا ہے بائیکر کچھرے کو اٹھا کے اس کار کے پیچھے جاتا ہے کار جیسے ہی ریڈ سکنل پہ سٹوپ ہوتی ہے بائیکر کار والے سے بہانے سے اس کی کار کی ونڈو اوپن کروا کے اس کا پھینکا ہوا کچھرا اس کی کار میں دوبارہ پھینک دیتا ہے دوستو اس لئے کہتے ہیں کہ ہمیشہ کچھرے کو کچھرے کے بوکس میں ہی پھینکنا چاہیے ورنہ بعض دفعہ آپ کو آپ کی غلطی کی سزا اسی ٹائم بھی مل جاتی ہے دوستو جب بھی گرکٹ یا فوٹبال یا کسی بھی گیم کا میچ ہوتا ہے تو گراؤنڈ فین سے بھر جاتا ہے کچھ لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے فین ہوتے ہیں اس کلپ میں اوپوزٹ ٹیم کا فین دوسری ٹیم کے پلئیرز کو تنگ کر رہا تھا تب ہی دوسری ٹیم کے پلئیر میں سے ایک پلئیر اس کی کیپ اتار کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ مومنٹ کافی فنی تھا دوستو ہمیشہ اپنی ویکل کو صحیح جگہ پہ پارک کرنا چاہیے اس کلپ میں ایک شخص اپنی ویکل کو پارک کر کے اپنا کام کرنے چلا جاتا ہے جب یہ شخص واپس آتا ہے تو اس کی ویکل کے پیچھے ایک ٹیکسی کھڑی ہوتی ہے اس شخص کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور یہ شخص اپنی کار میں پڑے ہوئے کٹر کو اٹھا کر ٹیکسی کو درمیان سے کٹ کر دو ٹکڑوں میں بدل دیتا ہے اور پھر اپنی کار کو پارکنگ میں سے نکال لیتا ہے ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی ٹیکسی گلت جگہ پہ پارک کرنا مہنگی پڑ گئی دوستو آپ نے اکثر آن لائن چھوپنگ کرنے والے لوگوں کے موں سے سنا ہوگا کہ انہیں زیادہ تر اوڈرز ٹوٹے ہوئے ملتے ہیں اصل میں اوڈرز کے ٹوٹنے کے پیچھے کی وجہ اوڈر کو ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے اس کلپ میں ایک شخص اوڈر کو اس کے کسٹمر کے گھر کے آگے پھینک کے جا رہا ہوتا ہے جیسے ہی اوڈر ڈریور کرنے والا شخص اپنی وین کے پاس پہنچتا ہے اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گھر جاتا ہے اس ڈلیوری بوائے کو اوڈر پھینکنے کی سزا فوراں ہی مل گئی دوستو آپ نے اکثر سپورٹس کار کو روڈ پہ ڈریفٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کلپ میں ایک سپورٹ کار ڈریور ڈریفٹنگ کر رہا تھا جیسے ہی اے شخص روڈ پہ سٹنڈ دکھانے کے لیے ریس دیتا ہے تب ہی وہاں سے پولیس کی کار گزرتی ہے اور سپورٹ کار ڈریور کو پتہ ہی نہیں شلتا اور پولیس سپورٹ کار کو چیز کرنا شروع کر دیتی ہے اس کلپ میں ایک کار ڈریور کچھرے کو روڈ پہ پھینک رہا تھا تب ہی وہاں سے گزرنے والے ایک شخص کی نظر کار والے کی حرکت پہ پڑھ جاتی ہے وہ شخص سارا کچھرائی کٹھا کر کے اس کار والے کے موں پہ دے مارتا ہے اس کلپ میں کچھ کارز ٹریک پہ غلط پارک کی ہوئی تھی ان کارز کے ڈریورز کو کار غلط جگہ پہ پارک کرنا مہنگا ہی پڑ گیا ایک کرین کی مندل سے باری باری ساری کارز کو دھکیل دھکیل کے سائٹ پہ کیا گیا ان کارز کو کرین کی مندل سے اس طرح دھکیلنے کی وجہ سے کارز کا بیڑا گرک ہو گیا تھا اب یہ کار ڈریورز دوبارہ کبھی غلطی سے بھی اپنی کار کو کسی غلط جگہ پہ پارک نہیں کریں گے اس کلپ میں ایک موبائل چور جیسے ہی شوپ سے موبائل چوری کر کے بھاگنے لگتا ہے شوپ کا دور ہی لوک ہو جاتا ہے اور یہ چور اندر ہی بند ہو جاتا ہے اس چور سے زیادہ انلکی اور کون ہو سکتا ہے اس چور کا تو آج کا دن ہی خراب تھا دوستو بچوں میں لوگوں کے گھروں کی بیل بجا کے بھاگنے کی بہت عادت ہوتی ہے اس کلپ میں ایک بچہ کسی کے گھر کی بیل بجا کے بھاگنے لگتا ہے تو اس سے بھاگا ہی نہیں جاتا اور بیچارہ نیچے گھر جاتا ہے اس بچے کو اس کی غلطی کی سزا تو فوراں ہی مل گئی اب یہ اس طرح کی شرارت کرنے کا سوچے گا بھی نہیں اس کلپ میں ایک بوکسر بوکسنگ میچ کے دوران ڈانس ٹیپ پرفوم کرتا ہے لیکن اسے ایسا کرنا مہنگا پڑ جاتا ہے میچ کے دوران جیسے ہی وہ ڈانسنگ سٹیپ کرتا ہے دوسرا پلئیر اسے زور سے اپنی لیک دے مارتا ہے اور بیچارہ پلئیر نیچے گھر جاتا ہے اور ہار جاتا ہے اس پلئیر کو اس کے سٹائل نہیں ہرا دیا دوستو ریڈ سگنلز کو توڑنا ویسے تو جرم ہوتا ہے اس کلپ میں ایک ویکل جیسے ہی ریڈ سگنل پہ سٹوپ ہوئے بغیر چلی جاتی ہے تب ہی پیچھے سے پلیس کی کار بھی جا رہی ہوتی ہے پلیس والا جیسے ہی اس ڈرائیور کی اس حرکت کو دیکھتا ہے پلیس آفیسر اپنی کار کا سائرن بجا دیتا ہے اب تو اس کار والے کو پکا فائن ہوگا اور یہ دوبارہ کبھی سگنل توڑنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا اس کلپ میں دو چور روڈ پہ کھڑی ہوئی سائیکل کو چوری کر لیتے ہیں جیسے ہی یہ دونوں چور سائیکل کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں سائیکل کا ٹائٹ ساتھ کھڑے بائی کے ہینڈل میں پھس جاتا ہے اور پیچھے بیٹا ہوا چور نیچے گھر جاتا ہے اس چور کو تو اس کی چوری کی سزا فوراں ہی مل گئی اس کلپ میں ایک شخص اپنے گھر میں ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پارٹ کو لگا رہا ہے جیسے ہی یہ شخص اس پارٹ کو فکس کر کے اس کی ایک سائٹ پہ پاؤں رکھتا ہے اس لکڑی کی دوسری سائٹ سیدھا اس کے موہ پہ آ لگتی ہے اس شخص کا آج کا دن ہی خراب تھا اس کلپ میں کارز کے اندر سیمٹ کو بھرا جا رہا ہے اور یہ کارز وہ کارز ہیں جنہیں غلط جگہ پہ پارک کیا گیا تھا ان کار ڈرائیورز کو کار غلط جگہ پہ پارک کرنا مہنگا پڑ گیا ہے ان ڈرائیورز کو ان کی غلطی کی سزا مل ہی گئی ہے اور ایک سبق بھی مل گیا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی کار کو غلط جگہ پہ پارک نہیں کرنا دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ادریز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت